اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سوکھ ایڈیو سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائی ہمیشہ خوش رہے ہستے اور مسکرات رہے ہیں میرے نام رحمان انور اور میں ہماری دیکھنے جا رہے ہیں فرس ٹائم انڈیا ایسٹری ون ہنڈر میڈل ایڈ ڈی ایشن گیمز تو ایک ڈریم تھا سر پرشاند کافی وہ بھی بول رہا تھا اس بار سوکو ٹیچ کرنا ہے باقی آگے کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں اس کے بعد اپنا دیتے ہیں ریویو تو دیکھتے ہیں نمشکار اینے ویڈیو 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 پرشاند ہوا اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے جب ایشن گیمز میں ایک بڑے میگا سپورٹنگ ایونٹ میں انڈیا نے میڈلز کی سنچری لگائی ہے یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے فرسٹ ٹائم انڈیا اس ہسٹری انڈیا ہے سیکیورڈ ہنڈرڈ میڈلز اور ابھی تو کہانی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی تو اور میڈل آ سکتے ہیں ابھی کے لیے نا ہم بس اس بات کو سلیبریٹ کر رہے ہیں کہ پہلی بار سو کا آکڑا انڈیا نے چھوا ہے نئی تو اس سے پہلے آپ اگر دیکھو نا تو 2022 کے ایشن گیمز میں بھارت کے آئے تھے 36 میڈل پھر 53 میڈل 65 میڈل اس کے بعد 2014 میں میں کہوں گا انڈیا کی پرفورمنس بہت خراب تھی ہمارے میڈلز کم ہو گئے تھے بڑھنے کی جگہ 57 میڈلز پہ ہم لوگ آ گئے تھے تب سے لے کر 2023 میں ہم دیکھ رہے ہیں almost 100% کی جم دکھ رہی ہے اور اس بار ایشن گیمز میں انڈیا کے maximum gold میڈل آئے ہیں most silver میڈلز most gold میڈلز اور جیسے میں آپ کو بتایا ابھی بھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے ابھی کے لیے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ہے میڈل ٹیبل آپ کے سامنے انڈیا کے ٹوٹل 100 میڈل ہو چکے ہیں یہ ایونٹ ختم ہوگا 8 اکتوبر کو تو ابھی ہمارے پاس آج کا دن ہے اس کے بعد کل کا بھی دن ہے تو ابھی کئی میڈل آنے ہیں most probably لگتا تو نہیں ہے کہ ہم ساؤتھ کوریا کو بیٹ کر پائیں گے تو ہم تیسے سپورٹ پہ آ سکتے ہیں بٹ انڈیا کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے نا 3rd spot اور 4 spot کے بیچ میں جو difference ہے یہ بہت کم کر دیا اور یہ جو difference ہے ہر بار next time میں آپ دیکھو گے اور کم ہو جائے گا اور eventually آپ دیکھو گے انڈیا top 2 countries میں آپ کو دیکھے گا in terms of medals یہ most probably آنے والے ایک دو ایونٹ میں ہو جائے گا کیونکہ انڈیا اب medals صرف شوٹنگ اور آرچری میں نہیں جیت رہا ہم لوگ athletics, cricket اور various اور events میں medals لگاتار جیت رہے ہیں اور since ہم cricket کی بات کر رہے تھے ایک important update آپ کو مجھے دینی ہوگی یہاں پر دیکھو ہم لوگ یہ assume کر رہے تھے کہ since Asian Games 2022 کا جو edition ہے 2022 بول رہا ہوں کیونکہ یہ games بیسے 2022 میں ہونے تھے because of covid 2023 میں shift ہو گئے تو جو 2022 کا Asian Games کا edition ہے نا اس میں لوگوں کو امید یہ تھی کہ انڈیا پاکستان کا final دیکھنے کو ملے گا gold medal کے لیے in china since china host کر رہا ہے اس event کو مگر recently افغانستان نے کچھ ایسا کر دیا جس سے پورا جو tournament ہے completely change ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے جو semi final stage تھی وہاں پہ انڈیا نے بانگدہ دیش کو بہت ہی آسانی سے ہرا دیا یہ بائد اوے T20 over کے match ہو رہے ہیں تو انڈیا کی جیت کی وجہ سے انڈیا پہنچ گیا gold medal match میں نا اس کے بعد نا ایک اور match ہونا تھا یہ match تھا افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں لوگوں کو امید یہ تھی 90% chance یہ 95% chance یہ تھے کہ پاکستان افغانستان کو ہرا دیتا اور بلکل پاکستان اس کے بہت قریب آگیا تھا آخری کے کچھ overs میں ان کے ballers نے ایسی balling کری ہے پاکستان کے ballers نے کہ افغانستان نے آرام سے score chase کر لیا پاکستان نے score کیے 20 over میں 115 افغانستان نے 116 score کر دیئے 17 over کے آس پاس اور اب gold medal کے لیے انڈیا اور افغانستان کا match ہونے والا ہے یہ بہت ہی interesting ہوگا اور اگر آپ کا question ہے کہ یہ match کب ہوگا تو آج ہی یہ match ہونے والا ہے 7 اکتوبر کو یہ match ہوگا آج ہی پتا لگ جائے گا کہ cricket کے T20 event میں انڈیا کو gold medal ملے گا یا نہیں ملے گا most probably مل جائے گا بھر انڈیا اور bangدردیش دونوں friendly countries کے لیے ایک بہت ہی خوشی کی بات ہوگی انڈیا کو gold medal مل رہا ہوگا most probably اور افغانستان کو silver medal مل رہا ہوگا ویسے میں آپ کو medal table میں دکھاؤں کہ افغانستان کہاں پہ کھڑا ہے تو یہاں پہ ویسے آپ دیکھ پاؤں کہ medal table میں نے آپ کو جیسے بتایا انڈیا 4 spot پہ ہے نورتھ کوریا بائی داوے آپ کو 8 spot پہ ملے گا اور اس پوری لسٹ میں ایک سب سے زیادہ shocking fact مجھے یہاں پر یہ رہنے کو ملا کہ بھارین بھارین ایک چھوٹا سا دیش ہے ساؤدی ریبیا کلتر کے قریب عبادی اس دیش کی 14 لاکھ 14 لاکھ کی عبادی آپ دیکھئے 10 گولڈ medal لے کر بیٹھا ہے کمال کی پرفورمنس ہے لوگوں کی بھی very very surprising اور نیچے ویسے گر ہم scroll کرے نا تو آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ جائے گا پاکستان 3 medal کے ساتھ یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا اور افغانستان کے دیکھو 4 medal ہے افغانستان اس لسٹ میں نا پاکستان سے اوپر آ سکتا ہے ایچولی آ ہی جائے گا کیونکہ سلور میڈل تو افغانستان کی کرکٹ ٹیم کا کنفرم ہے گولڈ مل گیا تو خیر بہت آگے نکل جائیں گے یہ لوگ مگر جیسے یہ افغانستان کا 0 یہاں پر چینج ہو جائے گا اور ایک سلور میڈل یہاں پہ آڈ ہو جائے گا تو ٹوٹل میڈل افغانستان کے ایک وار ٹون کنٹری کے ایک ایسی کنٹری کے جہاں پہ ابھی بھی سرکار کو کوئی کنٹرول ہے نہیں سرکار ہے بھی یا نہیں دنیا اس بات کو accept نہیں کرتی یہ کنٹری بھی پانچ میڈل جیت چکا ہوگا پاکستان کے صرف تین میڈل ہوں گے نا انڈیا پہ اگر ہم واپس آئے نا تو جو بھی ہمیں ریزلٹ ابھی کے لئے دکھ رہے ہیں میڈل سے ریلیٹڈ اس میں سب سے درہ اچھی بات یہ ہے کہ اولمپک گیمز بہت قریب ہے تو جو بھی ایتلیٹ ابھی پرفارم کر رہے ہیں نا یہ دو ہزار چوبیس میں بھی بہت ہی اچھا پرفارم کرنے والے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پاؤگے جولائی سے اگست دو ہزار چوبیس میں فرانس میں فرانس کے جو راج دانی ہے پہرز وہاں پہ ہوں گے اولمپک گیمز دیکھو اب اس بار سب سے زیادہ ہمارے جو میڈل آئے ہیں یہ ہم کو شوٹنگ اور ایتلیٹکس میں دیکھنے کو ملے ہیں ایتلیٹکس میں ایشن گیمز میڈل اتتے سارے میڈل لانا ڈیفکلٹ ہوگا اگن میں سپرائز نہیں ہوں گا کہ ہمارے ایتلیٹس وہاں بھی پرفارم کرے مگر شوٹنگ کی اگر ایسا سپورٹ ہے جہاں پہ اولمپک میں بھی انڈیا کا میر کمپ پیشن ہوتا ہے ایشن شوٹر کے ساتھ چانیز شوٹر جیپنیز ساؤت کوریان یا پرائی ایشا کے شوٹر ساتھ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو اگر ہم ایشن گیمز میں شوٹنگ میں 22 میڈل لے سیول گول لے آرہے تو پیریس دو ہزار چوبیس میں بھی ہم سیم پرفارمنس دورانے والے میں آپ کو یہ بتا پوسیبیلیٹی ہے کہ انڈیا کے اتحاس کے سب سے زیادہ سکسس فول اولمپکس ہم کو دیکھنے کو ملے دو ہزار چوبیس میں تو ابھی دیکھئے ایشن گیمز سے ریلیٹیڈ بہت سی ڈیولپپینٹ اور اونی ہیں کچھ اور میجر اپ ڈیٹس آتی ہیں تو ریلیٹیڈ ایک ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو اگر چاہے تو دیکھ سکتے ہیں اور اس question کا آنسر آپ سب لوگ دی اور ایک سو سے بھی اوپر جا چکے ہیں جیسے آج وہ جیت گیا انڈیا ٹیم یہ بھی آپ دیکھ لیں گولڈ انہوں نے حاصل کر لیا تو کافی اچھی پرفارمس رہی ہے لیکن ہمیں بھی اس چیز کی کافی تھی کہ ایک جو فینل گولڈ کے لیے وہ انڈیا کے ساتھ ہو پاکستان کا کرکٹ کا لیکن ایسا کچھ ہوا کہ کوئی جادو چلا کہ پاکستان ٹیم وہاں سے ہار گئی گئی بہت دل تھا کہ میں چوتا لیکن اچھی پرفارمس دی ہے انڈیا نے ہر طرف سے جس میں بھی آپ دیکھ لو کوئی ایسی پرفارمس نہیں تھی جس میں ایک جو انڈیا کہنا بھئی جوان انہوں نے ہر طرح سے اب سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ ہم اس چیز کو دیکھتے تھے کہ ہماری قوم میں جذبہ بہت زیادہ ہے بولتے تھے کہ سو یا ہزار ہے جو اتنے ہو نا انڈیا کے تو ایک اس کے برابر ہوتا تو اکالنا ایک بڈی ہوئی تھی آپ نے شاید دیکھی ہو تو اس میں انڈیا کے ایک بندے نے ان سب گھمایا پاکستانیوں کو تو وہ ایک لڑکا بول رہا تھا کہ بھئی آپ کا جذبہ گیا آپ کا جذبہ کدھر ہے یہ ایک انڈیا ہے تو آگے دس بارہ آپ کے کھڑے ہے پاکستان کے یقین کر انہوں نے ادھر پی ایس بھی کھیل لیا اور بھی انہوں نے کچھ انٹرنیشنل میچ بھی کھیل لے جس میں آسف علی تا جو افغانستان کو اس نے آکے بھی دکھائی تھی انہوں نے ادھر بزلا لے لیا ایک خوش دل شاہ بھی تھا اور ایک امارے مین پالر بھی تھے وہ شاہ نواز دانی اس نے بھی دو تین میچ کھیلے ہوئے ہیں اور بھی بھی اسل بھی کھیلتا رہا لیکن ان کے ایک مقابلے میں یہ بہتر تھے ایک ادھر تو کوئی بھی نہیں افغانستان کا مین پلیئر تھا لیکن ان کے ایک مین پلیئر گئے ہوئے لیکن یہ بلکل اب ہم تو بھئی اس وقت بہت زیادہ ایک ہوپ کے ساتھ تھے کہ انڈیا باکستان کا ہوگا لیکن یہ انفارچون ایٹلی اتنی بری طرح سے آ رہے ہے کہ وہ سوچے ہی نہیں تھا کہ مطلب بھی اس طرح لیٹ جائیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے بیٹنگ کی تھی اور اس میں جو مطلب کچھ بھی نہیں انہوں نے سکور بنایا اور جو دو تین نام تھے جس کی وجہ سے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بہتر پرفارم کرے گے لیکن افغانیوں نے بہی ان کے ساتھ بہت بری طرح ان کو ہرایا اور آصف علی تھا ایک حیدر علی تھا اور اس کے علیہ خوش دل شاہ یا دھانی دونی جو بھی ہیں لیکن یہ کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے باقی بھی جو نیکس مقابلہ اس پہ بھی ہم شوکنگ ہوئے کہ وہ منگلہ دی سے بھی آر گئے اور وہاں پر 48 سکور جو سرپ بنائے اور وہاں پہ بھی آر گئے لیکن یہ کہ وہ ایک شاہد اگر بنگلہ دی سے جیت جاتے تو ایک ان کو وہاں سے میڈل مل جانا تھا جو براون زی لیکن یہ بات بیڈ منٹن میں اتنی آرشے کیوں نہیں گولڈن یا سلور کیوں انڈیا کی آپ اوورال دیکھ لیں تو بیڈ منٹن فورمس ہے انڈیا کے جو بلیئر ہیں ان کی اچھا نشانہ ساتھ گولڈ باہ سے نکال لیکن یہ بھئی جو کبڈی والا سین ہو ہے سارے باکستان کے ساتھ ایسے ہو ہیں جو کہ انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا بھئی بہت زیادہ طاقت کہہ لیں جو بھی ایک جو بمارہ دماغ خراب ہوا ہوا اور بلکہ ان کا بھی قصور انسان کو خود دی اس چیز کے اوپر دیکھنا چاہیے لیکن اس میں بھی دیکھ لو کبڈی میں بھی ایک وان تھرڈ کا مقابلہ تھا بلکہ انڈیا کے دو تھرڈ زیادہ تھے لیکن یہ بلکل پیچھے تھے اس میں بھی اسی طرح اٹھوس ہوئے ہیں لیکن یہ کہ وہ مقابلہ بڑا دیکھنے والا تھا بھئی جو پلئی رہنا اس نے مزا کروا دی اور ساب سے بڑی چیز ہم نے ضرور دیکھی ہے کہ پی موڈی جی وہ انہوں نے پوسٹ پہ پوز رکھی ہے جیسے گول دیتا تھا وہ ساتھ ساتھ پوسٹ کرتے جا رہے تھے کیونکہ یہ چیز ہم نے ضرور دیکھی ہے کہ جب بھی ایک ایک کوئی گیم آتی ہے یا کوئی وننگ مو میں ٹاٹا آتا ہے نا وہ سب سے آگے ہوتے ہیں سپورٹ کرنے میں اپنے جوانوں کو کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے جب حوصلہ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی پرفارمس بہت اچھی دیتے ہیں واقعی اور بھی دیکھ آگے یہ کیا پر ایک لوگوں نے شوک کیا بہت سائل لینڈ رہتے دے لیکن کچھ کرکٹ کے لحاظ سے انہوں نے ایک اور پھر وہ جو عرشہ ندیم میں کچھ بہت بہت بھئی پرفارمس دیا اس طرف ان کا ایک وہ نیزے کی طرف ان کا دھیان ہوا لیکن اب جو پیرس میں ہونے جا رہے نا دوزار چوبیس میں وہ کافی بڑا ہوگا اس میں مزا آتا دیکھنے کا کیونکہ اس میں ایک بھئی ہمارے بھی ایک عرشہ ندیم نے بولا کہ میں ادھر وننگ کروں گا گولڈ میڈل اور ایک بھئی نیرد چوکڑا بھی ایک پرفارمس اچھی دونوں طرف سے مزا آتا وہ دیکھنے والا وہ ضرور دیکھیں گے لیکن یہ کہ بھئی بھئی بھائی 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 ان کی بات کرے تو بھائی انہوں نے ایک دنیا کو مطلب کے سامنے ابر ابر ہیں خاص کار آپ بھائی بھائی تو کم از کم جو بھائی اس ساتھ تک بھائی 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 ایمٹ جو اٹینڈ کرنے لگ کرکڑ میں تو آر ایمٹ کافی عرصے سے لیکن یہ کہ اس طرح کے بھائی ایمٹ 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 تھے انہوں میں ان کی انٹریگ بہت کام تھی یہ شاید ہوتی تھی اس وقت اتنا دیان دیان لوگ دیتے لیکن آپ ان کو تھوڑا سا جو ایمٹ توجہوں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ کام از کام انہوں نے سٹارٹ کی ہے اور ضرور وہ آگے لڑکے منتی ہیں کوئی بھی ان کی دیل ہو کہ انہوں نے کام کوشش کی ہے لیکن ضرور کام ہے ہنڈرڈ ہو گیا یہ کرکٹ کرال کے تو آج 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 کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا بھئی سو سے کافی آگے چلے جائیں ہو سکتا ہے آپ آگے جائیں گے کافی آد کھل گیا ہے یہ بات سے تھوڑے ہی ہوتی ہے آپ دیکھنا وہاں پہ تھوڑا سا نظارہ اور ہی بہت بڑا بڑا ٹیلنٹ بڑا بلکل بھئی باقی اچھی ویڈیو تھی امید کہتے آپ کو پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ